بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج جو میری ریسیپی ہے وہ ہے دھائی پھلکیاں جو کہ میں نے گھر میں موجود بہت ہی کم اور تھوڑے سے انگریڈنٹ استعمال کرتے ہوئے بنائی ہے اور یہ جو کلپ آپ لوگ پززہ کے دیکھ رہے ہیں یہ ڈینر ٹائم تھا ہمارا تو ہم نے باہر سے پززہ آرڈر کیا تھا لیکن یہ دکھنے میں جتنا یمی لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بس سو سو تھا اتنا اچھا نہیں تھا اور میرے چینل کو جس نے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا جو بھی میرے چینل پر آتا ہے نیا ویلکم ہی میرے چینل پر جی اور آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کر کے جائے گا یہ سبسکرائب بولتے ہوئے تھوڑا شپ شپ ہو جاتا ہے تو don't you worry about it تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میری آج کی ریسیپی میں سب سے پہلے definitely میں نے لیا ہے بیسن تو آپ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں انگریڈینٹس استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے جتنا آپ بنا رہے ہو تو میں نے لیا ہے ڈیڑھ کب بیسن لے کے اس میں میں نے ڈیڑھ کب ہی پیاس سلائس کر کے ڈالا ہے دھنیا پودینا تھوڑا سا اور ہری مرچے کٹ کے ڈالی ہیں اور لال مرچ اور حلدی نمک سابو دھنیا ایڈ کیا ہے تو جو جو آپ کے گرم مسائلے کے جو ڈبے میں ہوتا ہے سامان وہ سارا استعمال کیا ہے کچھ بھی نیا انگریڈینٹ اس میں آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو بس اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے اور جس طریقے سے پکوڑوں کا بیٹر بنتا ہے وہ بنا لیں گے اچھا اس میں جو ہے وہ زیادہ لوگ ڈالتے ہیں سوڈا کھانے کا میٹھا سوڈا لیکن میں نے اس میں بیکنگ جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا جسے کہتے ہیں نا اردو میں تو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو وہ میں نے ہاف چمچی ڈالا ہے وہ ایڈ کر کے ہم نے تیار کر لیا اپنا بیٹر اور دہی تیار کر لیں گے دہی میں میں نے صرف نمک اور سابو زیرہ استعمال کیا ہے آپ زیرہ پوڑر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں اس دہی کو تھوڑا سا پتلا بنانا ہے کیونکہ جب ہم اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ دہی کا پانی ابزورپ کریں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے تو بس پکوڑے ہم لوگ نے تلنے نہیں نورملی جس طرح ہم پکوڑے بناتے ہیں اس طریقے سے اور پکوڑے تلنے کے بعد جب لائٹ براؤن کلر ہو جائے گا پکوڑوں کا تو ہم جو ہے اس کو دہی میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے تو ایڈ کرنے کے بعد دہی میں مکس کر لیں گے اور جو لاسٹ ہمارا اس کا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا تڑکے کا تو تڑکے کے لیے ابھی جو بھی میرے گھر میں آویلیبل تھا وہ تھا زیرہ سابت لال مرچ اور کڑی پتہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا میں نے جو ہے وہ تڑکہ بنایا اور وہ تڑکہ میں نے سب سے اینڈ میں ٹاپ پہ ہم وہ دیں گے اس سے جو ہے دہی بڑوں کی شکل بھی بہت اچھی ہوگی اور ٹیسٹ اور خوشبو بھی بہت زبردست آئے گی تو جس پین میں میں نے پکوڑے بنایا تھے اسی میں ہی میں نے اس کا تڑکہ بنایا ہے دہی بڑوں میں تڑکہ لگا دیں یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی یمی ہے اور جلدی سے بن جاتی ہے اور بچے بھی اسے آرام سے کھا لے دیں کیونکہ اس میں اتنی مرچیں میں نے ایڈ نہیں کری ہیں آپ چاہیں تو جگہ چھوٹے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اللہ حافظ